بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ نائنھ فلاس فزکس ہم اس کے چپٹر نمبر ٹو کے نمیریکل کر رہے تھے آج ہم نے پانچوہ نمیریکل کرنا ہے تو بیٹا یہ نمیریکل جو ہے ہم انکویجن کی مدد سے بھی حل کر سکتے ہیں لیکن ہم نے اس چپٹر میں گراف پڑھا کوئی نصف چپٹر کے قریب تو ہم نے اس کے اندر گراف جو ہے وہ پڑھا اور گراف کی مدد سے اس کے نمیریکل جو حل ہوں گے اگراف کی مدد سے انشاءاللہ اس کو کریں گے آج ہم نے نمیریکل جو پانچوہ ہے آپ کا ایک آر موو بید یونی فرم ولاسٹی آر فورٹی میٹر پر سیکنڈ فار فائیب سیکنڈ ایک گاڑی جو ہے نا اس چالیس میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے پانچ سیکنڈ تک چل دیری اس کے باز کیاتا ہے اگلے دس سیکنڈ میں نا وہ رک جاتی ہے اس کی فارے ولاسٹی زیرو جاتی ہے ٹھیک ہے تو آپ سے پوچھتا ہے with uniform deceleration یعنی کہ وہ بریک لگ رہی ہے وہ یونی فرم لی لگ رہی ہے find deceleration اور total distance traveled by the car دیکھے گا جی یہ جو ہماری گاری ہے چالیس کلومیٹر فی گنڈ ہے پانچ سیکنڈ تک کے لیے یہ میں نے یہ تائم ایکسس اور یہ سپیڈ کے لیے سپیڈ ایکسس وی ایکسس کو میں نے لے لیا دس بیس تیس چالیس چالیس میٹر فی سیکنڈ کی دفتار سے وہ چل لے پانچ سیکنڈ پانچ سیکنڈ یہ ہے تو آپ کے پاس جو ہے پوائنٹ آئے گا نا وہ یہاں پہ آئے گا یہ یہ یہاں تک کر رہا ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ بریک لگائی گئی اس کی فائنل لاشٹی دس سیکنڈ کے بعد وہ روک گیا دس سیکنڈ کے مزید دس سیکنڈ پانچ سے مزید دس سیکنڈ تو پندرہ پہ دا دیں تو یہ جو آپ کی گھاڑی ہے یہاں پہ پندرہ سیکنڈ کے بعد روک گئے اچھا اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ آپ نہ معلوم کریں اس کا جو اس نے فاصلہ تے کیا اور اس کا ڈیسلیشن یعنی کہ نیگٹیو ایکسلیشن کو ڈیسلیشن وہ معلوم کریں اچھا یہ میں اس کے نام رکھتا ہوں یہ او ارجن ہے اس کا نام میں اس پائنٹ کا اے رکھتا ہوں اس کا بی اور اس کا سی اچھا ابھی میں اس کا ڈسسنس کلکولیٹ کرتا ہوں بعد میں کوئی دوسری بات کروں گا بیٹا یہ ٹریپیزیم بن گئی یہ دیکھیں یہ سائیڈ اور یہ برو سائیڈ جو ہے اور یہ گرین سائیڈ یہ پیرلل ہے اور یہ سائیڈ گرین اور یہ برو نون پیرلل ہے ایک ایسی چکور یا ایک ایسی کوارڈی لیٹر جس میں آمنے سانے والی جو سائیڈ ہیں دو تو پیرلل ہوں اور دو نون پیرلل ہوں اسے ٹریپیزیم بولتے ہیں تو ہم نے اس کا ایریہ معلوم کرنا ہے اس ٹریپیزیم کا ایریہ معلوم کرنے کا مقصد یہ ہوا ایریہ کلکولیٹ سے مراد ہے کہ جو ٹوٹل ڈسسنس ٹریولڈ ہے وہ کلکولیٹ کریں گے کیونکہ یہ آپ کے پاس سپیڈ ٹائم کا گراف ہے اس کا ایریہ اس کا مراد ہے کہ ڈسٹنس ٹریولڈ اچھا جو یہ جو ٹوٹل ڈسٹنس ہوگا آپ کا وہ بڑابر ہوگا ٹریولڈ وہ بڑابر ہوگا ایریہ آف ٹریپیزیم اور ٹریپیزیم بنام ہے O A اس کو A کو بڑا کڑپو ہوتا ہے O A O A B C تو یہ ٹریپیزیم کا ایریہ بڑابر ہوتا ہے سام اور دہ لینس آف پیرلل سائٹ اور اور اس کو آپ نے ٹو سے ڈویڈ کر لہا ملٹی بڑائی بھائی آلٹی کیوڈ یعنی جو پیرلل دو لائن ہے ان کا درمینی فاصلہ پیرلل لائن ایک یہ رہی اور یہ کی جہا گرین اس کا درمینی پیرلل لائن ہے ہائٹ بھی بولتے آلٹی کیوڈ بھی بولتے آلٹی کیوڈ بھی بولتے یہاں سے ایک نارمل درہ کرے یہ یہ آلٹی کیوڈ ہے یہاں پہ لکھتا ہوں O C O C پلس دوسری ہے A B A B over 2 آلٹی کیوڈ اس کا نام رکھا ہے B D تو یہ ٹوٹل ڈسنس ٹریول لائے گا اب اس کو فیل کرتے ہیں ان کی کیمتیں لکھتے ہیں دیکھیں S is equal to O C O سے لے کے C تک 15 unit ہے ہمارے پاس second A B A B ہمارے پاس یہاں سے لے کے یہاں تک کیونکہ یہ rectangle بنی گیا اس کی نمبائی کتنی ہے 5 تو یہ بھی 5 ہوا A B ہمارے پاس ہوا 5 اسے 2 سے divide کرنا B D یہاں سے لے کے یہاں تک کی height 40 x by 40 تو S یہ کتنا ہوگی 20 over 2 اور 40 یہ 20 کو تو سیڈوائر کریں گے 10 آگیا ٹھولی یہ 40 10 سے ملٹی پلائے گا 400 میٹر دیکھیں کتنی آسانی کے ساتھ ہمارے پاس جو ہے distance travel آگیا اس میں دو کام ہوئے تھے ایک تو یقسام بلاسٹی سے وہ چلا تھا اس کے پاس انہیں بریکن لگائی سے روک گیا نہ ہم نے acceleration calculate کیا نہ ہم کوئی دوسری جنجر میں پڑے بڑی آسانی کے ساتھ یہ آگیا اس کا listen اس کے بعد اس نے ہم سے یہاں پہ اس کا desolation بھی مانگا ہوا то آپ کو یاد ہوگا speed time graph میں جو آپ کے پاس line ہے اس line کا ایکسل ملوم کرنے negative اس کی slope ملوم کرنے slope جو ہے آپ کو یاد کرو یہ پچھلے lectures میں میں بہت بلا ہوں y ہے اور x ہے اور اگر میں اس کو theta بولتا تو اس triangle کا 10 theta پہ 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 y over x this is called slope m this is also gradient اس کی slope ملوم کرنے ہے تو acceleration ہمارا a جو ہے وہ بڑھا پڑھا ہوگا flow of line a b a b c sorry b c اور کیونکہ یہ اپنا نیچے کی طرف آ رہی ہے یعنی ہائی سپیڈ سے کم سپیڈ کی طرف آ رہی ہے تو negative لگائیں کے ساتھ 90 increase نہیں ہو رہا decrease ہو رہا decrease کا مطلب ہے acceleration negative کا تو اس کے slope نکال لی ہے slope اس کا جو wire آپ کے پاس یہ triangle ہے اس میں ساری blue کر دیتا ہوں یہ blue کر دیتا اس کے slope ملک کرنی ہے یہ آپ کا wire ہے ٹھیک ہے نا اس کا نام ہے b ڈ اور یہ اس کا نام ہے dc لکھ دیں یا cd لکھ اس کی ہائٹ ہمارے پاس 40 minus 40 cd ہمارے پاس ہے 10 یہاں سے لکھ یہاں 15 سے 5 minus 10 تو آپ کے پاس exhibition آگیا minus 4 meter per second square لیکن الحمدللہ بڑی آسانی کے ساتھ اگر ہم یہ دوسرے استعمال کریں کوئی جن اس سے بھی معلوم کر سکتے تھوڑا سا تف ہو سکتا تف ہو یا سان ہم نے یہاں سکتا جو سوال آپ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اسے کریں اور یہ اسے انٹرسٹنگ ہے اور بڑی لمبی پرابلم میں بڑی بڑی پرابلم میں یہ آسان ہو جیتا تریکہ جی اس کے باس چھٹا نمیریکل ہے اے ٹرین سٹارڈ فرم رسٹ ایک ٹرین ہالتے سکون تے چلا شو ہوتی ہے اچھا یعنی اس کی وی ہی سفر ہو گئی وی ایک ایک سکیلیشن او پوائی میٹر پر سیکنڈ سکیر ایک سکیلیشن اس نے دی دیا ہمیں ساتھ فائن اٹس سپید ان کلو میٹر پر آر وین اٹس مو ترو ہندر میٹر یہ سو میٹر کا جب فاصلہ تے کرے گی تو اس کی آپ نے فائنل ملوم کر دی ہے لیکن جب ملوم کرنی کلو میٹر میں میٹر میں نہیں یعنی ہمارا ہندر میٹر میں آئے گا پر سیکنڈ میں آپ نے سے کلو میٹر پر آور میں اس کی سپید ملوم کرنی ہے نہیں بس ملہ کرتے اٹرین سٹار پر آر زی رو ایکس لیشن اس نے دیا ہو ہے 0.5 میٹر پر سیکنڈ سکیر آپ اسی چاہے ایک بڑا دو بھی لے سکتے آپ مردی 1 بائ 2 اچھا find اٹس سپید اس کی سپید آپ نے ملوم کرنی فائنل اور کرنی ہے کلو میٹر پر آور میں اور ون اٹھ ہیز موووڈ اس نے اس وقت تک فاصلہ جو ہے 100 میٹر کا تیہ کر لیا ہوتا اچھا ہمارے پاس جو سارے سکی کوانٹی دیئی ہیں سٹنڈر یورنٹ میں دیئی ہیں بیسی بیس یورنٹ میں دیئی ہیں میٹر تو ہم اس سے استعمال کرتے ہیں آخر میں اپنا اس کو کنورٹ کر لیں گے کلومیٹر میں اچھا اس میں جو اکویجن آپ کی ہے VF بھی مجود ہے اس کے اندر VA بھی مجود ہے S اوڑے مجود نہیں ہے تو ٹائم نہیں ہے ٹائم انڈیپرنڈ اکویجن آپ کی تھرڈ گویجن تو ہم اس کو یوز کریں گے 2 A S is equal to VF square minus VI square اس میں اس کی قیمتے درج کر دیں ایک کی قیمت جو ہے آپ کے پاس کیا ہے 0.5 میں نے بولا سایسے 1 2 بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں 1 2 لکھ دے تو 0.5 1 2 ہوتا 100 میٹر VF square معلوم کرنے VF کو VI ہمارے پاس 0 کس ہی ختم یہ 0 کا square یہ میں لکھنے کی بھی ضوض نہیں تھی آپ دیکھیں 2 2 سے کٹ گیا تو VF square 100 کے بڑھ آگیا تو taking square root board side square root لے لیں تو آپ کے پاس VF 10 میٹر پر سیکن ہمارا یہ انتھر ہوتا لیکن اسے مجبور کیا کلومیٹر میں لکھیا آپ کو مجبور کیا گیا کلومیٹر میں اب ایک امرجن دیکھئے گا دیکھیں جی میں اسے ہزار سے ملٹیپلائی اور ہزار سے تقسیم کرتا ہوں تو اس کو فرق نہیں پڑتا ہزار سے ملٹیپلائی کیا ہزار سے تقسیم کیا اچھا یہ ہزار کو میں کلو بولتا ہوں یہ راجی آپ کا اس کو مٹا کے ادھر میں کلو لکھ دیتا ہوں 1000 یہ والا یہ کلو میں چلا گیا سات یہ میٹر تو ہے اچھا یہ پر سیکنڈ تو اس کے اندر ساٹھ منٹ اور ساٹھ سیکنڈ گھنٹوں کو ہم نے سیکنڈ کو جب ہم نے گھنٹوں میں تدیل کرنا تو ہمیں تقسیم کرنا پڑے گا ساٹھ درب ساٹھ تقسیم کرنا پڑے ساٹھ تو یہ نیچے ہے اس کو تقسیم کرنے کا مراد ہے کہ سیکھٹی انٹو سیکھٹی اوپر لکھیں گے یہ اس کو تقسیم ہی کرنا اوپر اچھا اب دیکھئے گا یہ کترے سے دیرو ہے ایک دو تین ایک دو تین اچھا لکھنے میں نکلتی اوپر ٹین تھا تین ایک یہ تین یہ تین فارغ ہوگے آپ کے پاس رہ گیا ایک اٹھا ایک ایک یہ اس سے یہ اس سے 36 کیا گیا کلومیٹر پار آور یوں لکھ دیں یا پار آور یوں لکھ دیں یہ آپ کی فائنے ملاسٹری مطلوبہ آنسر ہے آپ کا جی اب ہم سیمتھ نمیریکل فال کریں گے انشاءاللہ ایک ترین سٹرٹنگ فرم رسٹ ایک ترین ساکر آلد میں اس کی وی اسی خیفر ہے ایک ایک خیلیت یونی فارم لی ان اٹین ای بلاسٹی 48 کلومیٹر پار آور in 2 منٹ وہ اندر ایک خیلیت ہے اور 2 منٹ کے اندر 48 کلومیٹر پہ ریب تار پہ چلے جاتی اب ایک کی ریب تار اسی speed پہ چلتی رہتی ہے اس کی speed uniform ہے نہ کم اور ہی نہ دیتا ہی 5 minute میں یہ اس نے دوسرا فاصلت ہے کیا finally it move with uniform retardation retardation یا negative acceleration یا desolation ایگی بات ہے ہے stop after 3 minute find the total distance traveled by the train اچھے مٹے یہ سوال سمجھانے کے لیے جو time ہے وہ ہی میں لوں گا اور لیکن جب آپ کو سمجھ میں آجے گا تو آپ اسے دوسرا دو تین منٹ میں چار منٹ اس میں اس کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں اب کیونکہ یہ آپ سرس ٹائم سمجھ رہے ہیں تو اس میں وہ time لگے گا سمجھانے میں کرنے میں کوئی time نہیں ہے اچھے اس سوال کے نا تین اس سے ہیں کہ ایک train تھی وہ ریسٹ پہ تھی یہ اس کی speed ہے یہ اس کا time ہے تو یہ ریسٹ پہ تھی پھر اس کے اندر ایکسلیشن پیدا ہوا میں نے دیکھے تین سے یہ اس کی speed تھی اور اس کے اندر جو ہے ایکسلیشن پیدا ہوا ایک سو بیس سیکنڈ یعنی کہ دو منٹ میں اٹھتالیس کلومیٹر فی گھنٹہ اس کی رفتار ہو گئی یہ رفتار ہو گئی اس کی اٹھتالیس گھنٹے فی گھنٹہ دو منٹ کے اندر یہ time جو ہے نا دو منٹ کا ہے اس کے بعد وہ پانچ منٹ تک نا پانچ منٹ تک اسی رفتار سے اٹھتالیس کلومیٹر فی گھنٹہ یہ رفتار سے چلتی رہ گئی اس کے بعد اس نے بریکے لگانی شکری ریٹار ڈیشن پتہ ہو اور آخر وہ جو ہے یہ time دیکھ لیں یہ تین منٹ کے بعد وہ اورک جاتی ہے دو منٹ یہ سپیڈ پکڑنے میں پانچ منٹ یٹسہ سپیڈ سے اور تین منٹ اس کی سپیڈ زیرو پہ دوبارہ لانے پہ کل جو ہے دو تین پانچ دس منٹ تک وہ ٹرین کل چلی ہے اور آل سے پوچھ لیا اس کا فاصلہ کے معلوم کریں یہ اگر ہم اگر ہم اقویجین و موشن کی مدد سے حل کریں اس سے بھی حل کر جا سکتے ہیں یہ تین سوالوں کا ایک سوال ہے لیکن اس ڈیٹا سے انشاءاللہ اس ڈیاغرام سے آپ یہ اپنا بڑی آسانی کے ساتھ اس کو حل کریں گے آپ سمجھنے کے لیے یہ ٹائم میں وہ میں لگا رہا ہوں اچھا یہاں پہ دیکھیں گا اٹھالیس کلومیٹر فی گھنٹہ میں اپنی سہولت کے لیے اس کے اندر کچھ چینجز کرنے جا رہا ہوں میں اسے میٹر فی سیکنڈ بناتا ہوں یہ دیکھیں 48 ہے آپ کو اگراد ہے کہ اس کے نیچے آور کو میں نیچے لکھتے ہیں سمجھانے کے لیے 48 کلوم کا مطلب ہوتا ہے 1000 اس کو مٹھائیں 1000 لکھیں اور یہ میٹر آگیا صرف کلوم کا 1000 آگیا اب یہ گھنٹے ہیں اس کے اندر 60 ضرب 60 سیکنڈ ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں گا 1 اور 2 سی پر کینسل ہو گئے 2 سی پر کینسل ہو گئے 8 دا 48 اور یہ 2 3 دا 2 5 دا تو آپ کے پاس 40 آور 3 یعنی آپ کے پاس آگیا 40 آور 3 میٹر پر سیکنڈ اس کو آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو 13.33 میٹر پر سیکنڈ بھی آئے گا ہم اس سے کام چلا سکتے ہیں برحال یہ دیکھ لیے گا یہ ایکسلیشن اب ہم اس طرف آتے ہیں یہ میں نے آپ کو دسلسل کر دی یہ گھر یہ میں نے دس لینے لگائی ہوں گیا دس منٹ ہے ٹوٹال آپ کے پاس ایک دو تین چار پانچ یہ دس تک میں نے لگائی گیا یہ بہت دس منٹ ہے اور یہ یہاں تک کتنے ہیں ساٹ دوسرے منٹ تک ایک سو بیس سیکنڈ پھر جب یہ سات منٹ ہوتے ہیں تو آہ فور ٹونٹی منٹ اور اس کے بعد جب یہ ٹن پورے ہوتے ہیں تو سکس ہنڈر سیکنڈ یہ سیکنڈ ایک سیکنڈ سیکنڈ میں بھی میں نے بنایا ہوگا 40 آور 3 13.33 ہے تو یہ 2.2 کا 2.4 یہ آپ کی ویلاسٹی ہے اور 13 تکریبن یہاں پہ آئے گا ہم نے بلکل ناپ تول کے نہیں اندازن گراس بنانا تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ساکر نالے میں سا یہاں سے وہ گاڑی چلی ہے اور یہ 120 سیکنڈ اگر دیکھیں 120 سیکنڈ کے اوپر یہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ یہاں پہ 13.3 کہہ لیں یہاں 40 آور 3 سیم تنگ ہوگی اب پانچ منٹ کے لیے ایک دو تین چاٹ پانچ منٹ تک یہ اسی ویلاسٹی سے چلتی رہا گی اس کے بعد بریکن لگائیں گے مزید ایک دو تین منٹ کے بعد یہ گھاڑی آپ کی ٹرین گھ گئے اس کا نام بھی لکھ دیتے ہیں O A B C اچھے جو یہ ٹرین ہو گیا یہ سائیڈ اس سائیڈ کے پیرلل اور یہ سائیڈ دو سائیڈ یہ نون پیرلل ایک ایسی چکور ایک ایسی quadrilیٹر جس کی آپ نے سامنے دو سائیڈ پیرللل باقی دو نون پیرلل ٹرین ہوگتے ہیں اس کا ایریہ نکال لیں گے یہ ٹوٹل سپیڈ بڑھنے کا بھی ریگولر سپیڈ بھی بڑھنے سارے سارا ایریہ جو اس نے دیسونس تاہ کیا اس ایریہ کے اندر آجے گا اب اس کو حل کرتے ہیں ڈیس ٹین ٹرین 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 گواہ ہے گا جی ٹرین 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 ڈیس ٹرین 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 ڈبل نائن سمال کرو پہلے سائیڈ اور اس کو 2 سے دیوائیڈ کرنا ہے اور rt q یا height سے ملٹیپلائی کرنا ہے جو پہلے سائیڈ ہے وہ آپ کی ہے oc oc اور دوسری ہے اب divide اسے 2 سے کرنا ہے اب آپ نے height لینا ہے height جو ہے یہ اس کی اور اس کی height درویہ نہیں فاصلہ یہاں سے normal drag کر لے یہاں سے basic normal drag کر لے کوئی سی بھی یہ height ہے دونوں height اگر نہیں ملے تو تب بھی پتا سا height یہ کہاں تک آیا ہو آپ کا 13.3 تک اس کی height ہے اس کا نام میں کہاں تک آیا ہو c تک اس کا نام رکھتے ہیں d اس کا نام e آپ a e لکھتے ہو یا b d لکھتے ہو دونوں height کو یہ ایک سی لکھ لو b d لکھتے ہیں height یہاں لیو b d اب o c o c آپ کو پتا ہے 600 300 second 600 second اور a b a b بکڑ لے a b کے نیچے ایک اوگر rectangle بن گئی یہ دیکھیں یہ ایک دو تین چار پانچ پانچ منٹ ہے تو 300 second اس کے اندر ہوئے جب 60 بلٹی بلے کریں گے اور b d اس کی height height یہ 13 پانچ تھی میں نے دکھانے کے لیے میں نے یوزنے اس کو کرنا یہ 40 بائی 3 ہے جو ہم نے مینوول نکال لیا یہ اسے کر لیتے ہیں اس سے کریں گے تب بھی آئے گا لیکن کلکولیٹر سے جتنا بچے آگے دکھے گا اس کے لیتے ہیں یہ آگے یہاں کے پاس آگیا ہے جی جی الحمدلللہ یہ آج کا لیکچر یہاں پہ میں ختم کر رہا ہوں اور یہ نئی چیز لیکن آپ نے پہلے بھی تھی کیجئے graph اس کی practice کیجئے گا اس کو دوسرا طریقہ بھی حل کرنے کا اور خاصہ لمبا ہے اور جو preferable آپ کو بات ہے کہ آپ نے جو ہے graph سے کرنا آپ جو تین equation of motion ہے وہ ہم دوسرے طریقے سے بھی معلوم کر سکتے ہیں یعنی graph کے علاوہ بھی ایک method ہے جو کہ اس سے پہلے ہم پڑھاتے بھی رہے ہیں پڑھ کے بھی وہ ہی آئے ہوئے ہیں یہ فرس انشاءاللہ اس سے بعد اگلے ایکٹرز میں ملاقات ہوگی تو تب تب کے لئے اللہ حافظ